کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نومے صرف آفاج کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مقدبہ ہے نومے واقعہ کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی فوج پر حملہ کیا گیا بانی پاکستان کے گھر کو جلایا گیا عوام کے درمیان نفرت پیدا کی گئی سیاسی لیڈرز نے چن چن کر احداث دیے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی گئی فوج اور اداروں کے خیلاف لوگوں کی ذہن سازی کی گئی چند گھنٹوں کے اندر صرف فوج تنصبات پر حملے کیے گئے جب یہ سب کچھ سامنے آیا تو عوام کا رد عمل بھی سب نے دیکھا پھر اسی سیاسی جماعت نے فالس فلیگ آپریشن کا پروپاگینڈا کیا آپ کچھ لوگوں کو بے واقع بنا سکتے ہیں لیکن سب کو نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹھ فیوری کو ٹرن آوٹ 47 فیصد تھا تقریباً سارہے چھے کروڑ ووٹرز نے اس دن ووٹ کاسٹ کیا صرف اکتیس فیصد ووٹ ایک مخصوص پارٹی کو ملے مجبوئی آبادی نے صرف آٹھ فیصد اس مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چاثری کا کہنا ہے کہ چھے جیجز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے ملتے ہیں میسنگ پرسن کے کمیشن نے اسی فیصد کیسز کو حل کیا وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے درشتگرد مسلسل اہوان سرزمین استعمال کر رہے ہیں غیر قانونی اہوان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ پاکستان کے مفات میں کیا گیا پاکستان نے اہوانستان کے اندر درشتگردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا بشاہ میں چینی باشیندوں پر حملے میں ٹی ٹی پی کے درشتگرد ملوث تھے وہ نیوز بریفنگ دے رہے تھے پر اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو اپنی زندگی کے لیے ہمارے تعاون کے منتظر رہتے ہیں سہمن افراد اخون اتیا کرتے ہیں تو تھلسیمیا کے مرض میں مطلع افراد کی سانسیں بڑھ جاتی ہیں انتہائی تکلیفتے بیماری تھلسیمیا کے عالمی دن پر سوہیل کیسر کی ریپورٹ دیکھئے اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً تین سو ملین افراد تھلسیمیا کا شکار ہیں مطلب ایک ایسی بیماری کا شکار کہ جس میں انسان جسم خون بنانے کے قابل نہیں ہوتا اور یوں مریض کو ہر ماہ ایک یا دو مرتبہ خون لگایا جانا ضروری ہوتا ہے آپ نے ملک کی بات کی جائے تو یہاں اندازاً دس ملین افراد اس بیماری کا شکار ہیں جن میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے اس مرس میں مبتلا پراد اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ صحت مند افراد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اتیہ کیا جانے والا خون ہی ان کی زندگی کا زامن ہوتا ہے بدقسمتی سے مختلف منگھڑت خدشات کے باعث ہمارے ہاں خون اتیہ کرنے کا زیادہ روح جان نہیں پائے کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نومیں صرف آفاج کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مقدبہ ہے نومیں واقعہ کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی فوج پر حملہ کیا گیا بانی پاکستان کے گھر کو جلائے گیا عوام کے درمیان نفرت پیدا کی گئی سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی گئی فوج اور اداروں کے خیلاف لوگوں کی ذہن سازی کی گئی چند گھنٹوں کے اندر صرف فوج تنصبات پر حملے کیے گئے جب یہ سب کچھ سامنے آیا تو عوام کا رد عمل بھی سب نے دیکھا پھر اسی سیاسی جماعت نے فالس فلیگ آپریشن کا پروپاگینڈا کیا آپ کچھ لوگوں کو بے واقع بنا سکتے ہیں لیکن سب کو نہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹھ فیوری کو ٹرن آؤٹ 47 فیصد تھا تقریباً ساڑھے چھے کروڑ ووٹرز نے اس دن ووٹ کاسٹ کیا صرف 31 فیصد ووٹ ایک مخصوص پارٹی کو ملے مجبوئی آبادی نے صرف آر فیصد اس مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چاظری کا کہنا ہے کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ عدالت میں ہے بغیر ثبوت کے الزامات لگانا مناسب نہیں لاپتہ افراد کے مسئلے کو برہا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ملوویس افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں میسنگ پرسن کے کمیشن نے 80 فیصد کیسز کو حل کیا وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے درشتگرد مسلسل اہوان سرزمین استعمال کر رہے ہیں غیر قانونی اہوان شہریوں کی واپسی کا فیصلہ پاکستان کے مفات میں کیا گیا پاکستان نے اہوانستان کے اندر درشتگردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا بشاہ میں چینی باشیندوں پر حملے میں ٹی ٹی پی کے درشتگرد ملوث تھے وہ نیوز بریفنگ دے رہے تھے پر اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو اپنی زندگی کے لیے ہمارے تعاون کے منتظر رہتے ہیں سہمن افراد اخون اتیا کرتے ہیں تو تھلسیمیا کے مرض میں مطلع افراد کی سانسیں بڑھ جاتی ہیں انتہائی تکلیفتے بیماری تھلسیمیا کے عالمی دن پر سوحیل کیسر کی ریپورٹ دیکھئے اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً تین سو ملین افراد تھلسیمیا کا شکار ہیں مطلب ایک ایسی بیماری کا شکار کہ جس میں انسان جسم خون بنانے کے قابل نہیں ہوتا اور یوں مریض کو ہر ماہ ایک یا دو مرتبہ خون لگایا جانا ضروری ہوتا ہے اپنے ملک کی بات کی جائے تو یہاں اندازاً دس ملین افراد اس بیماری کا شکار ہیں جن میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے اس مرز میں مبتلا افراد اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ صحت مند افراد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اتیا کیا جانے والا خون ہی ان کی زندگی کا زامن ہوتا ہے بدقسمتی سے مختلف منگھڑت خدشات کے باعث ہمارے ہاں خون اتیا کرنے کا زیادہ روح جان نہیں پایا